ڈی فور یوں نے جو دیکھے لئے تمام دوستوں کو دیپو کمناری کا نمسکار آج کے وشش بلٹ میں آپ کا سواکت ہے سرکار کے ساتھ کسانوں کی نویں دور کی باتچیت بھی بیند دی جا رہی ہے کسانوں نے تلق لہجے میں سرکار سے کہا کہ آپ اس مدے کا حل ہی نہیں نکالنا چاہتے ہیں اگر ایسا ہے تو ہمیں لکھ کر بتا دیجئے ہم چلے جائیں گے اس بیٹھک میں کسان تک تھی لگا کر بیٹھے تھے جس پر لکھا تھا مریں گے یا جیتیں گے کسانوں اور سرکار کے بیچ اب اگلی بیٹھک پندرہ جنوری کو ہوگی نویں دور کی اس بیٹھک میں دو چیزیں تیہ ہو چکی ہیں کہ کسانوں کو قانون واپسی سے کم کچھ بھی منجور نہیں ہے اندولان کے چتالے میں دن سرکار اور کسانوں کے بیچ ویژیان برون میں باتچیت چل رہی تھی آل انڈیا کسان سباہ نے کہا کہ بیٹھک کا محال کرم تھا ہم نے کہہ دیا کہ کانون واپسی کے علاوہ ہمیں کچھ بھی منجور نہیں ہم کسی کوٹ میں نہیں جائیں گے کانون واپس لو نہیں تو ہماری لڑائی چلتی رہ گی 26 جنوری کو ہماری پریڈ بھی ہوگی کسان نیداؤں نے منتریوں سے کہا کہ آپ جد پر ار گئے ہیں آپ اپنے اپنی سیکٹری جوائنٹ سیکٹری کو لگا دیں گے نوکر شاہ کوئی نہ کوئی لوجک دیتے رہیں گے ہمارے پاس بھی لسٹ ہے پھر بھی آپ کا فیصلہ ہے کیونکہ آپ سرکار ہیں لوگوں کی بات شاید کم لگتی ہے جس کے پاس طاقت ہے اس کی بات زیادہ ہوتی ہے اتنے دنوں سے بار بار اتنی چرچہ ہو رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ اس بات کو نپٹانے کا سرکار کا من ہی نہیں ہے تو پھر وقت کیوں پر بات کرنا کرشی منتری نیدر سنگھ تومن ریل منتری پیوش گوئل اور وانیجیہ منتری سوم پرکاش کے سامنے کسانوں نے کرشی کانون کو رد کرنے کی مانگ دورائی لیکن کرشی منتری نے صاف انکار کر دیا بیٹھک کے بعد کرشی منتری نیدر سنگھ تومن نے کہا کہ کانونوں پر چرچہ کی کوشش کی گئی پر کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا ہے ہم نے کسانوں سے کہا ہے کہ وہ کانون واپسی کے علاوہ کوئی وکلپ دیں تو ہم وچار کو تیار ہیں لیکن ہمیں کوئی وکلپ نہیں دیا گیا اس کے بعد پندرہ جنوری کو بیٹھک کا فیصلہ کیا گیا ہے وہیں ڈیرہ نانکسر کے مکھی بابا لکھا سنگھ نے کرشی منتری نیدر سنگھ تومر سے ایک دن پہلے یعنی کروہ ویروار کو بات کی تھی سوتروں کے پتابے کیندری منتری نے بابا لکھا سنگھ کو بتایا تھا کہ سرکار اب ایک پستاپ تیار کر رہی ہے جس میں راجے سرکاروں کو کرشی کانون لاغو کرنے یا نہ کرنے کی چھوٹ دی جائے گی ڈیرہ نانکسر بھی کسانوں کے اندولن میں شامل ہیں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ کل پنجاب میں بھاجپا نیتاؤں کے گھراو اور حملے کو لے کر پورو منتری سرجی سنگھ جانی اور حرجی سنگھ گریوال نے گروہ رات کو کیندری ایک گرہ منتری عمید شاہ سے ملاقات کر بگڑتی کانون وستہ پر چنتا جتائی تھی پہلے پردیش بھاجپا کے ادھیکش اشمینی شرما پر حملہ ہوا پھر پورو کیابنٹ منتری تیکشن سوت کے گھر پر لوگوں نے گوبر سے بھری ترولی کو فینک دیا کانگرس نے تین کیندری ایک گریشی کانونوں کے خلاف اندولن کر رہے ہیں کسانوں کے سمرتن میں شکروار کو سوشل میڈیا ابھیان چلایا جس کے تحت پارٹی کے پرشت نیتاؤں نے لوگوں سے کسان اندولن کے پکش میں آواج بلند کرنے کی اپیل کی پارٹی کے پروو ادھیکش راحل گاندی نے کسان کے لیے بھارت بلے ابھیان کے تحت ویڈیو جاری کر کہا شانتی پورن اندولن لوگ تنتر کا ابھن حصہ ہوتا ہے ہمارے کسان بھائی بہن جو اندولن کر رہے ہیں اسے دیش پر میں سمرتن میں لہا ہے آپ بھی ان کے سمرتن میں اپنی آواج جوڑ کر اس انگرش کو پلند کی دیئے تاکہ کرشی ویرودی کانونوں کو رد کیا جا سکے وہیں کئی دنوں سے جنتر منتر پر دھنا دے رہے کانگرس کے سانسدوں جن میں گرجی سنگھ آجلا ربنی سنگھ بٹو جسپیر سنگھ ٹیمپا راج کمل پری سنگھ لکی آدھی نے پہلے تو کندر سکار کے خلاف نرے باجی کی اور بعد میں کانگرس کی نیتا پریانکہ گاندی سے ملاقات کر انہیں کسانوں کو آ رہی مشکلوں سے افغط کروایا نریندار موٹی کانون باپس لو باپس لو باپس لو نریندار موٹی سان بیروتی ہم سامنوں کے ساتھ ہمیشہ رہے گی جب تک یہ کانون رد نہیں ہوتا سان بھاری 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 سامانہ نہیں ہے کہ کانون میں باپس لیں اور کوئی سامانہ نہیں ہے کسان نیتا سرون سنگھ پندھیر نے کہا کہ کندر سکار کرشی کانونوں کو رد کرے گی انہیں کندر پر بھروسہ نہیں ہے جس دن کندر سے کسانوں کی بات چیت ہونی ہوتی ہے اسی دن کندر یہ منتری غلط پرچار کرنے میں لگ جاتی ہیں آج جڑی کندر نا گالبات ہون جا رہی ہے گالبات تو پہلو جس کے سمدھے بیان باجی ہو رہی ہے اج تو عمر جیدہ بیان جب میں آ رہا پہ کانون تا راد نہیں ہونے ہور کو گال کرنے کر لی جا ہوئے جس کے سمدھے بیان باجی ہو رہی ہے میں انہوں نہیں لگتا پہ ایس کے سمدھے بیان جتن میٹنگ ہونی ہو بے تھے جیدے نال ہونی ہو بے انہوں ایس کے سمدھے بیان دینے چاہی دے شعبہ دے رہیا جب میں کل پر چار مادمہ چاہ فاؤں ہاں ڈائیاں گیا پنجاب کا ہی مل گئی مسئلہ حال ہو چلیا تُسی بے کیوں کسان خوش ہو کے جانگے جب میں ایس کے سمدھے بیان کنسوں آمی پی جڑیا پنجاب کا سٹیٹا نو جڑا بات کار دے دے نیا پی ہو اپنی مرجینہ لاغو کر لن آج توبر نے آج اس گال دا بھی کھنڈن کار دیتا اے ساریاں چیزیاں گھن میں تکے ہون دیں ہم سو اس کر کے میٹنگ تو پہلو بیان باجی شعبہ نہیں دین دی کیندر دی نیت تے نیتی لگا تار کہہ رہے کھوٹیاں تو ساپ چلک دیا ساریاں جتے بندیاں بھلو پکا انتم پھین سلابا پی کھیتی دے تین قرون واپس لاؤ ساریاں فسلا دی خرید دی گرنٹی آڑا قنون لے کے آؤ جڑیاں دو مانگا تسی مانگ لیاں تسو قنونی اوہ دا پرابدن کیے گا قنونی طور تے انہوں لائمپلیمینٹیشن کرو تو ہی دعوے کردے سے منی منی تسی اوہ بھی نہیں ہے گی سو اس کر کے اے تو گاہاں جو میں لگا تار دور درشن تے نیشنل میڈیا تے پرچار آ جاندہ پی اے کرونا دی آٹھ بے ساڑے تے بڑا جڑا پرچار ساڑے برود کیتا جا رہا جڑے پاجبہ نے کسان سمیلن کیتے نے قنون سمجھا ہونواز تے اوہ دے تے کوئی چرچہ ہے سوڑی کرونا نو لائے کے سنو بدنام کرتے اے تو کہاں کہندے بھی کسان اڑک نے جو تومر جی دا بیان آگیا اے کسان نے کسانوں کو آ رہی مشکلوں کو لے کر ہوای جہاز میں پرچار کیا اور کہا کہ یہ سنگھرش کبل کسانوں کا نہیں ہے عام چنتہ کا بھی ہے کسان کئی دنوں سے سرکوں پر ہیں کئیوں کی جان جا چکی ہے یدی یہ قانون رد نہ ہوئے تو مہگائی اس کا بڑھ جائے گی کہ عام آدمی کا جینا مشکل ہو جائے گا اس لیے کسانوں کا ساتھ دیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ پہلے وہ میٹرو اور پس میں کسانوں کے حق میں پرچار کر چکے ہیں آج انہوں نے خاص طور پر ہوای جہاز میں پرچار کرنے کے لیے ٹکٹ کھریدہ اور جہاز سے یاد رہ گئی سو اے سنگاہش کلے کسانا دائی نی کھٹی دے ناڑ جڑے ہوئے ہر بندے دا کھٹا کھٹی ناڑ جڑیا ہویا جہاں اے سنگاہش ہر گراکتا ہے گا اسی گراکتا ہے گی ہے گا جیزی کھٹی ناڑ جا کسانا ناڑ نہیں جڑے ہوئے سو میں سانے جننے بھی میرے بھی دلیل ہو جا رہے ہیں انہوں نے ویتی کرنا بھی اس سنگاہش دے بیچ اس نے گیڑا جرور مار کے آونا جی اسی جی اسی آپ نہیں چاہ ساکتے کمہ کارا کارنا سیر جیمیہ چاہ پر جتھے بھی بیٹھے ہو اپنے موبائلہ راہی اس گالدہ جرور پر جار کرو بی اے سنگاہش ساٹھے لگ کنے کانے چلائے دو رہے ہیں بس میں تو کمیٹ جی میں کوئی نہیں محلے ہیں سو پرابو میں بینتی اینیو کارتا بھی کسان جڑے نے وہ شڑکا دے پیشلے چاری بیاری دنہ دو تو بیٹھے نے سو اسی مشکل چاہ گراک مشکل چاہ بہت مگائی بات چکیا اور والے دنہ چے میں گائی ہور بھی جانا بات چاہ رہیا ہسی بھی میٹرو ٹرینہ دے بچ پر چار کریا بسہ راہی دلی دیاچ پر چار کریا آج میں سپیشل ٹیکٹ لے کے جہاز چڑھیا تاکہ جو میں جہاز راہی بھی پر چار کر سکا تاکہ ساٹھا میسے جا جڑا دنیا تک پہنچ سکے کہ جنہ کسانہ وہ کی نہیں مشکل چاہ امری صدحات کے ایس ایس پی درو دھائیہ نے بتایا کہ نشا تسکروں کے خلاف بڑی کاروائی کی گئی ہے تیرہ نشا تسکروں کی پراپٹی فریز کی جا چکی ہے جو کی کل پانچ کروڑ پینٹالیس لاکھ چوتالیس ہزار روپے سے ادھگ بنتی ہے انہیں کہا کہ نشا تسکروں کو قطعی برداشت نہیں کیا جائے گا انہیں یہ بھی بتایا کہ نشا تسکر اپنے رشتہ داروں کے نام پراپٹی خرید لیتے ہیں ایسے لوگوں کا بھی پتہ لگایا جا رہا ہے اور ان کی جائدادوں کو بھی شیل کروایا جائے گا وہیں کسانوں کو سمرتھن دینے کے لیے فیرویجپور کے ایک نوجوان نے انوکھی پہل کی ہے وہ فیرویجپور سے دلی تک لگ بھرک چار سو پچاس کلومیٹر کا پیدل سفر تہہ کرے گا اس کا آج موگا میں پہنچنے پر علاقہ نوازیوں کی اور سے جورتار سواگت کیا گیا اپنے آپ نو دیکھے گا اپنے جننے قانون پہل نا آئے نا ہون نا پڑے گا وچارے گا او نواز تے آواز اٹھائے گا پورو کیبنٹ منطری نوجوز سنگھ شدھو نے کسانوں کو لے کر پھر ٹویٹ کیا ہے اور کے اندر سحقات پر نشانہ سادھا ہے شدھو نے لکھا ہے کہ کسانوں کو سبھی فصلوں کہ ان کے صحیح ایم ایس پی دینے کی ضرورت ہے کرج مافی کی ضرورت نہیں ہے کسان کرج میں ہیں کیونکہ ان کی فصل کی لاغت اپج کے وکرے ملے سے عدک ہے ہاں آپ کے پونجی وادی دوستوں کے وپریت کسان جنتا کا پیسہ نہیں چاہتے ہیں لیکن اپنی صحیح آئے لینے کا عدکار انہیں ہے بولیوڈ ابنیتری کنگرا رانوت اپنی بہن رنگولی کے ساتھ باندرا پولیس ٹیشن پہنچی تھی پولیس ٹیشن میں آنے سے پہلے کنگرا نے ایک ویڈیو سندیش دیا کہ ان کی آواز کو دبایا جا رہا ہے باندرا کوٹ کے آدیش کے بعد بولیوڈ ابنیتری کنگرا رانوت اور ان کی بہن رنگولی چندیل باندرا پولیس ٹیشن میں درج ایک ماملے میں دیشتو کے دوشی ہیں ممبئی پولیس کے پاس اسی لیے پہنچی تھی کنگرا رانوت کا کہنا ہے کہ جب سے انہوں نے دیشت میں بات کرنے کی کوشش شروع کی ہے تب ہی سے انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے کنگرا نے کہا کہ انہیں مانسی طور پر پریشان بھی کیا جا رہا ہے جب سے میں نے دیشت میں بات کی ہے جس طرح سے مجھ پہ اتیچار کیا جا رہے ہیں میرا سوشن کیا جا رہا ہے وہ سارا دیشت دیکھ رہا ہے گیر کانونی طریقے سے میرا گھر توڑ دیا گیا کسانوں کے ہیت میں بات کرنے کے لیے ہر دن مجھ پہ نہ جانے کتنے کیسز ڈالے جاری ہیں یہاں تک کہ مجھ پہ ہسنے کے لیے بھی ایک کیس ہوا ہے میری بہن جنہوں نے کرونا کال کے شروعات میں رنگولی جی نے ڈاکٹر پہ ہوئے اتیچار کے خلاف آواز اٹھائی تھی ان پہ بھی کیس ہوا اس کیس میں میرا نام بھی ڈال دی گیا جبکہ اس وقت میں ٹویٹر پہ تھی بھی نہیں ہے ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن ایسا کیا گیا جو ہمارے عونربل جیسٹس جی ہیں انہوں نے اس چیز کو ریجیکٹ بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ کیس کا کوئی تک نہیں ہے اس کے ساتھ میری آڈر آئے کہ مجھے چوکی پہ جا کے پولیس ٹیشن پہ جا کے جو ہے وہ حاجری لگانی پڑے گئے مجھے کوئی بتا نہیں رہا ہے کہ کس طرح کی یہ حاجری ہے اور مجھے یہ بھی کہا گیا ہے کہ میں اپنی ساتھ ہو رہے ہیں ان اتیچاروں کا کسی کے ساتھ میں نہ بات کر سکتی نہ بول سکتی نہ بتا سکتی تو میں عونربل سپریم کورٹ سے بھی پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ کیا میڈیویل ایج ہے جہاں پہ عورتوں کو زندہ جلایا جاتا ہے وہ کسی سے کچھ بول بھی نہیں سکتی بات بھی نہیں کر سکتی اس طرح کے اتیچار ساری دنیا کے سامنے ہو رہے ہیں میں لوگوں سے یہی کہنا چاہ رہی ہوں جو آج یہ تماشا دیکھ رہے ہیں ان سے یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ جس طرح کے کھون کے آنسو ہزار سال کی گلامی میں سہیں ہیں وہ پھر سے سہنے پڑیں گے اگر راشترو وادی آوازوں کو چپ کرا دیا گیا آج کے لئے بس اتنا ہی کلاب کے سمکش پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے نمسکار